آپ کو بتائیں کہ انٹی کرپشن پنجاب کا سابق ایم پی ابدالحائی دستی کے گھر شاپے کا یہ معاملہ ہے عبدالحائی دستی نے انٹی کرپشن کو بیان ریکارڈ کروا دیا عبدالحائی دستی کا کہنا ہے کہ ان کے گھر سے ملے والی رقم ان کی بہن کی ہے انٹی کرپشن نے شاپے کے دران پندرہ کروڑ گیارہ لاکھ روپے برامت کیے تھے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو انٹی کرپشن پنجاب کا سابق ایم پی اے عبدالحائی دستی کے گھر پر شاپے کا یہ معاملہ ہے اور عبدالحائی دستی نے انٹی کرپشن کو بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے جبکہ اس مطالق عبدالحائی دستی کا کہنا ہے کہ ان کے گھر سے ملنے والی رقم ان کی نہیں بلکہ ان کی بہن کی ہے انٹی کرپشن نے شاپے کے دوران پندرہ کروڑ گیارہ لاکھ روپے برامت کیے تھے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں انٹی کرپشن پنجاب کا سابق ایم پی اے عبدالحائی دستی کے گھر پر شاپے کا یہ معاملہ ہے اس لیے پر بات کر لیتے ہیں شبیر حیدر سے شبیر بتائے کا عبدالحائی دستی کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ رقم ان کی نہیں ہے بلکہ ان کی بہن کی ہے تو بہن کا کیا موقع سامنے آیا ہے جی انٹی کرپشن پنجاب سابق ایم پی اے عبدالحائی دستی کے گھر شاپہ مانے کا معاملہ ہے جس پر سابق مشیر پرائے زراعت عبدالحائی دستی نے جو ہے انٹی کرپشن کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور اس میں اس نے کہا ہے کہ میرے کار سے جو ملنے والی رقم ہے وہ میری بین نے بیرونے ملک سے بجوائی تھی اور میں جو کہ جو میرے کار سے جس نے بھی پیسے برامت ہو وہ میری بین کی ہیں اور اس حوالے سے انٹی کرپشن کی جانب سے جو ہے عبدالحائی دستی سے اس کی بین کی طرف سے بجوائی گئی رقم کی منی ٹریل جو ہے وہ بھی منگوالی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ تمام منی ٹریل جو ہے وہ انٹی کرپشن ٹیم کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو انٹی کرپشن کی جانب سے یہ چند روز قبل عبدالحائی دستی کے گھر پر شاپہ مار کر پندرہ کروڑ گیارہ لاکھ روپے پرامل کیے گئے تھے اور ذرائع کے مطابق عبدالحائی دستی کے گھر زیادہ پیسے تھے اور اس حوالے سے بھی جو ہے انٹی کرپشن کی جانب سے تحقیقات ہی جا رہی ہیں اور اس میں ایف آئی آر کے مطن کے مطابق یہ تھا کہ عبدالحائی دستی پر عودے کا غلطہ استعمال کر کے اپنے دور اقتدار میں بے پنا کرپشن کا الزام تھا اور اس حوالے سے بی جی انٹی کرپشن سویلز افر چٹا نے کہا ہے کہ تمام تحقیقات صاف اور شفاف طریقے سے ہوں گی کسی سے زیادتی نہیں کی جائے گی اور جو کچھ ہوگا وہ میرٹ پر ہوگا جی صحیح بہت شکریہ شبیر